موسیقی خوجی ہمارے معاشرے کا ایک روایتی کردار ہے جس کا کام چوروں کا کھورا ڈھونڈ نکالنا ہے انسان نے جب تہذیب کے سفر کا آغاز کیا تو اس نے جانوروں سے کام لینا شروع کیا دودھ اور گوشت کی فراہمی کے علاوہ حل چلانے کا آغاز ہوا تو جانور انسان کا ذریعہ معاش بن گئے اب انہیں قیمتی سمجھا جانے لگا یوں جانور سنبھال کر رکھنا ضروری ہو گیا منفی ذہنیت کے لوگوں نے چوری کا فن اجاد کیا جب چوری آٹھ بن گئی تو ساتھ ہی چور کو تلاش کرنا بھی ایک فن بن گیا جانور کی چوری کے ساتھ کئی ادارے بھی وابستہ ہوتے گئے ان میں کھوجی کا کام سب سے سینٹیفک اور اہم ترین ٹھہرا اب بھی دیہات میں جانور چوری ہونے کی صورت میں پولیس کے ساتھ کھوجی کی خدمات بھی ضرور لی جاتی ہیں کھوجی کا کانسپ بڑا پرانا ہے یہ رورل سسائٹی میں ابھی بھی قابل عمل ہے اور استعمال بھی ہو رہے ہیں جتنے بھی ماہر تفتیشی ہوتے تھے ہمارے پہلے کے وہ خاص اور پہ مویشی چوری نکبزنی اور گھروں کے اندر جو باردہ تھی ہوتی تھی گاؤں اور دہات میں ان میں یہ بڑا ویلیڈ ایویڈنس بھی تھی اور اس کے ذریعے وہ چوروں اور رسہ گروں تک پہنچ بھی جاتے تھے ابھی بھی رورل جو تھانے ان میں یہ طریقہ کم و بیش جاری ہے دور دراز پسماندہ دہات میں چانور چوری کرنے والے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کی برادری میں اسے اخلاقی برائی کی بجائے دلیری اور پنکاری سمجھا جاتا ہے اندھیری رات کے سن ناٹے میں جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں تو چور دیوار پھلانگ کر جاندروں کے باڑے میں گھس جاتے ہیں اکثر چور جوتے اتارنا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ ننگے پاؤں چلنے کی آواز نہیں آتی مویشی چور ہمیشہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں چور دیوار پھلانگ کر اندر سے ماحول کا جائزہ لیتا ہے موسیقی پھر دونوں بھینسے کھولتے ہیں اور فوراں ہی زنجیر بھینسوں کے مو پر لپیٹ دی جاتی ہے تاکہ ان کی آواز کہیں سوئے ہوئے مالکوں کو جگہ نہ دے یہ سارا کام انتہائی احتیاس سے ہوتا ہے اور مویشی لے کر گھر سے نکلنے تک چوروں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کھٹکا کوئی چاپ تک پیدا نہ ہو گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہمیشہ جرم میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہی کچھ یہاں بھی ہو رہا ہے موسیقی موسیقی اس پورے عمل میں ایک بے احتیاطی اکثر ہو جاتی ہے کہ مویشی گیٹ سے نکالنے کے بعد چور دروازہ بند نہیں کرتے مویشی چور جب جانوروں کو لے جاتے ہیں تو ان کے اور چوری شودہ مویشی کے چلنے کے نشانات زمین پر سب ہوتے رہتے ہیں چور اور بھینسیں چلتی رہیں قدموں کے نشانات بنتے رہیں یہ وہ نشان ہیں جو کھوجی کے کام آئیں گے چوروں کی کوشش ہے کہ جلدی جلدی کسی محفوظ جگہ پر پہنچیں وہ تیز چلنے کی خاطر بے زبان جانوروں کو مارنے سے بھی باز نہیں آتے چور ہمیشہ روشنی سے ٹرپے ہیں مسروکہ بھینسوں کو ایسے راستوں سے لے جا رہے ہیں جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں جانوروں کو جلدی چلانے کی خاطر ایک شخص آگے سے رسی پکڑ کر چلتا رہتا ہے جبکہ دوسرا پیچھے سے مویشیوں کو ہانکتا رہتا ہے چلتے 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 اپنے قدموں کے نشان پر لکیر لگا دی ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ تو اب کوئی کھوجی ہی بتائے گا جو ہی وہ اپنی منزل کے قریب پہنچیں تو کھرا مارنے یعنی اپنے اور بھینسوں کی قدموں کے نشانات غائب کرنے کی خاطر ایک جھاڑی کو زمین پر پھیرنا شروع کر دیتے ہیں اسے چھاپی مارنا یا مہڑی مارنا کہتے ہیں اس کا مقصد کھرا نکالنے والے کھوجی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے مگر کھوجی دھوکہ کھاتا ہے یا نہیں یہ تو کل کا دن بتائے گا صبحوں کو مالک جب مویشیوں کے باڑے کی طرف چلا تو دروازہ کھلا دیکھ کر دھک سے رہ گیا دل میں اندیشوں نے جنم لے لی جو چند لمحوں بعد سچ ثابت ہو گئے باڑے سے دو بھینسیں غائب ہیں جن کھونٹوں پر وہ بندھی تھی ان کے اردگرد قدموں کے نشانات موجود تھے انتہائی پریشانی کے عالم میں بھی عقل نے کام کرنا نہیں چھوڑا موسیقی 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 مالک لوگوں کو اپنے ساتھ ہونے والی باردات سے آگہ کرتا ہے پھر کچھ لوگ مل کر خوجی سے ملنے چل دیتے ہیں موسیقی 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 یہ ملک اللہ رکھا کھوجی ہے جو اپنی حویلی میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے اسے واردات کے بارے میں بتایا جاتا ہے فیس تیہ ہو جانے کے بعد اب اس کا فن اور مہارت ان لوگوں کی امانت ہے جو اسے ساتھ لے جا رہے ہیں ملک اللہ رکھا کھانے ہیں ہاں جی وہاں پہنچ کر کھوجی محفوظ کیے گئے کھورے کا جائزہ لیتا ہے اس کھورے کی نشانیاں وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے کیونکہ بعض ذہین چور کھوجی کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی چال بدل لیتے ہیں ساتھ لے اس کے لیے تو انجا لقا پہ رہے ہیں لقا پہ رہے ہیں پھائیں آپ انجا لڈا بڑے تاؤر دیں چھلو اب خوجی کا سب سے پہلا کام چور کے کھڑے کو مستقل طور پر محفوظ کرنا ہے تاکہ یہ اس کے خلاف قانونی شہادت بن جائے اس کے لیے چور کے قدموں کا واضح نشان تلاش کر کے اس کے گرد انٹے لگا دی جاتی ہیں پھر جپسم پلاسٹر کے پاودر کو پانی میں ملا کر پیسٹ بنائی جاتی ہے یہ پیسٹ قدموں کے نشان پر ڈال دی گئی طریقہ تو عجیب سا ہے مگر دیکھئے کیا بنتا ہے کچھ دیر بعد جب پیسٹ جم گئی تو خوجی نے اس کے ساتھ لگی مٹی کو ساف کیا تو اس پر پیر کا واضح نشان موجود ہے حیرت انگیز اس نشان میں پیر کی لقیریں تک اُبھر آئی ہیں اب یہ نشان طویل عرصے تک محفوظ رہ سکتا ہے یہ چور پر پکا ہاتھ ڈالنے کے لئے ضروری تھی ہے بعد اگلا مرحلہ شناخت پریڈ کا ہے ایک جگہ پر جھاڑو لگایا گیا جسوں کے مالکان کو جن لوگوں پر شک ہے ان کو بلا لیا گیا کچھ آدھی چوروں کو بھی شناخت پریڈ میں شامل کیا گیا ہے اور اس پر مشکوک افراد کو ننگے پیر چلائے جاتا ہے تاکہ اگر ان میں سے کوئی چور ہو تو کھوجی اس کا خورا پہچان لے کھوجی نے سارے لوگوں کے پیروں کے نشان دیکھ لیے مگر ان میں سے تو کوئی بھی چور نہیں لیجے ان سب کی تو جان چھوٹی کھوجی کو اب خورے کے نشان کا پیچھا کرنا پڑے گا یہ بھی ایک دیکھنے والا منظر ہے کھوجی چور کے قدموں کے نشانات ڈھونٹا چل رہا ہے ہاتھ میں پکڑی چھڑی سے ان کی نشان دہی کرتا جا رہا ہے بہت سے لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں یہ مسروقہ موویشیوں کی برامدگی تک کھوجی کے ساتھ ہی رہیں گے یہ ایک تھکا دینے والا طویل سفر بھی ہو سکتا ہے یہ کھوجی رک کیوں گیا یہ کھوجی پر لکیر کا وہ نشان دیکھ رہا ہے جو چوروں نے لگایا تھا یہ غالباً پیغام ہے کھوجی کے لیے اب اس کا مفہوم تو کھوجی ہی بتائے گا یہ جناب یہ بھی یہ جڑی لیک ہے نا یہ آئیت کو پنجاز ساڑھ سال پہلے جڑے پرانے چور سڑھنا انہیں چے رسم اور رواجے سیں ہونتا کو سو ہزار چو ایک چور جڑا یہ گل سمجھی دا ہے یہ مقصد ہے ہم دے بھی عد مال تیرا تیاد کھوجی دا یہ کھوجی نو اشارہ ہم دا ہے یہ اسی انشاءاللہ یہ دی پوری محنت کرانگے جی ففٹی ففٹی یا کوئی چکر نہیں چوروں کی طرف سے نصف مال دینے کی پیشکش کچھ کھوجی قبول کر لیتے ہیں مگر اپنے پیشے سے دیانت در لوگ کھورے پر چلتے جاتے ہیں جن چوروں نے یہ بھینسے چرائیں ہیں وہ ذہین لوگ ہیں وہ راستے بدلتے گئے تاکہ کھوجی ان کے قدموں کے نشانات کھو بیٹھے مگر محنت سے کام کرنے والا کھوجی ایک جگہ کھورا ختم ہونے پر کچھ آگے جا کر پھر کھورا پکڑ لیتا ہے ساتھ چلنے والے لوگ بعض اوقات کھوجی سے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کھوجی انہیں سختی سے اپنے پیچھے رہنے کو کہتا ہے موسیقی کوئی ختم ہو اللہ موسیقی موسیقی پتہ نہیں نہ لوگے کوئی کترہ یا کی وجہ ہے ایک منٹ ہے آگے ہے آگے ہے آگے جہاں جہاں سے کھوجی گزر رہا ہے وہاں وہاں پیچھے اس کی چھڑی کے لگائے ہوئے نشانات رہ گئے ہیں اتنے تواتر سے لگے یہ نشانات دیکھ کر عام دہاتی بھی یہ سمجھ چاہتے ہیں کہ چور اس راستے سے گزرا ہو اور اب کھوجی اس کا کھرا ناپ رہا ہے چلتے چلتے ایک پل آ گیا ہے پکے پل پر تو کھرا ہوتا نہیں اب دوسری طرف جا کر دیکھنا پڑے گا یہ لمحات ہی کھوجی کا اصل امتحان ہوتے ہیں اگر وہ دماغ حاضر رکھے تو قریب ہی کہیں کھرا مل جائے گا بینسوں کا مالک اور اس کے عزیز و قارب کھوجی کے ساتھ ساتھ ہیں انہیں یہ سب رازمان لمحات گزارنے ہیں اکل مند کھوجی ہمیشہ امکانات پر نظر رکھتا ہے پل سے آگے ہر طرف راستے جاتے ہیں ان میں سے کسی پر بھی چوروں کا کھرا موجود ہو سکتا ہے خورا آگے چل پڑا ہے چور اس راستے سے بھینسوں کو لے کر گئے ہیں موسیقی 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 تو جھاڑیاں ہیں نہر کنارے اس جنگل میں خورا لے کر چلنا بہت مشکل ہے یہ حرکت چوروں نے جان بوجھ کر کی ہے تاکہ کھوجی خورا کھو بیٹھے موسیقی گھاس اور جھاڑیوں میں قدموں کے نشانات واضح نہیں ہوتے اس لئے کھوجی کو نہایت احتیاط سے سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے ایک جگہ کھوڑے کا نشان ملا جو کھیتوں کی طرف جاتا ہے یہاں سے قریب ہی مکانات اس بات کی علامت ہیں کہ یہ کوئی گاؤں ہے تقریباً پچیس تیس کلومیٹر کا سفر پیدل تیہ کر کے خوجی نے اعلان کر دیا ہے کہ کھوڑا اسی گاؤں کی طرف جا رہا ہے چور یقیناً جہیں کے رہنے والے ہیں کھیت بھرے بھرے ہیں اور چھوٹی چھوٹی فصلوں میں انسان اور جانور کا خورا صاف دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہاں سے فصل خراب ہو چکی ہے کھیت میں بھینس اور چور دونوں کے قدموں کے نشانات واضح ہیں جو کھوجی نے شناف کر لیے ہیں کھوجی کے ساتھ چلنے والوں کو امید بندھی کہ اب یہ تھکا دینے والا سفر ختم ہونے کو ہے کھوڑا کھیتوں سے نکل کر گاؤں جانے والے راستے پر نظر آنے لگا ہے یہ کیا؟ کھوڑا ایک دم سے پھر غائب ہو گیا؟ قدموں کے نشانات کہاں گے؟ یہاں بھی کھوجی کی اقل منزی کام آئی چوروں نے درخت سے توڑی ہوئی بڑی سی ٹہنی جھاڑو کی مانت زمین پر مار کر نشانات مٹا دیئے تھے چوری ہونے والی بھینسے سامنے کھونتے پر بندھی ملکے ہیں حویلی میں موجود چور بھاگنے کی کوشش کرتے پکڑے جاتے ہیں پیروں کے نشانات کی کھوج ایک باقاعدہ فن ہے جو اب کم ہو رہا ہے اگر تفتیشی اور تحقیقی اداروں میں باقاعدہ کھوجیوں کی بھرتی کر کے انہیں جدید سائنسی انداز میں تربیت دی جائے تو یہ مٹتا ہوا روایتی فن بھی زندہ رہ سکے گا اور جرائم کے خاتمے میں بھی مدد مل سکے گی موسیقی